ہر بار داد دے رہے ہیں ہر فصل داد دے رہے ہیں لائق احترام ہے کہ جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں اب دیکھئے داد دی کچھ لوگوں نے جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں یقیناً خودکشی کرنے کو وہ تیار بیٹھے ہیں جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے یہ کیسے مان لے کہ داد نہیں مل لائی ہے دیکھئے داد مل لائی ہے جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں یقیناً خودکشی کرنے کو وہ تیار بیٹھے ہیں حیث غر گود میں اکبر کی لیکن ایسا لگتا ہے کہ آغوشِ نبی میں حیدرِ قرار بیٹھے دیکھے دادنی اللہی ہے سلامت رہی ہے آپ سلامت رہے ہیں میں اچھا پڑھا نہیں رہا ہوں آپ اچھا سن رہے ہیں کہ جو بچکر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں یقیناً خودکشی کرنے کو وہ تیار بیٹھے ہیں حیث غر گود میں اکبر کی لیکن ایسا لگتا ہے کہ یا غوشِ نبی میں حیدرِ کرار بیٹھے ہیں تو نہ اتنا سر اٹھائے لشکرِ آدھا سے یہ کہہ دو ابھی زینب کے دو دو جعفرِ تیار بیٹھے ہیں دیکھئے دات مل رہی ہے اسی طریقے سے محفلیں ہوتی ہیں میں گزارش کر رہا ہوں ایک خطیبِ اہلِ بیت زاکرِ اہلِ بیت عالمِ دین شاعرِ اہلِ بیت عالی جناب مولانا ندیم زینکوری صاحب کی خدمت میں تشریف لارہا ہے نعرِ صلوح سے استقبال کریں زاہد بھائی مصرے پڑھتا ہوں ملائزہ فرمائیے گا قرآن کی آیتِ ہوئی نازل غدیر میں قرآن کی آیتِ ہوئی نازل غدیر میں دینِ رسول ہو گیا کامل غدیر میں اگر اتنی خاموشی سے سنیں گے تو میں بہت آہستہ آہستہ پڑھنے کا دی ہوں مصرے ملائزہ فرمائیے گا قرآن کی آیتِ ہوئی نازل غدیر میں دینِ رسول ہو گیا کامل غدیر میں دینِ رسول ہو گیا کامل غدیر میں حق ہے کھلا کھلا ہوا اٹھاروی ہے آج حق ہے کھلا کھلا ہوا اٹھاروی ہے آج مرجھا گیا ہے دیکھ لو باطل غدیر میں مرجھا گیا ہے دیکھ لو باطل غدیر میں شیر پڑھتا ہوں دیکھر علی کو تاجِ ولایت غدیر میں مسرور ہو رہی ہے رسالت غدیر میں دیکھر علی کو تاجِ ولایت غدیر میں مسرور ہو رہی ہے رسالت غدیر میں ہاں عاشقانِ حیدرِ کررار کے لیے خود چل کے آج آئے گی جنت غدیر میں خود چل کے آج آئے گی جنت غدیر میں جب تک میرا امتحان ہے آپ چاہے جیسے سنیں آپ کو حق ہے پھر میں اپنا امتحان خود بھی لیتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ کون نہیں بولتا انشاءاللہ سب بولیں گے خود چل کے آج آئے گی جنت غدیر میں مسر ملائزہ فرمائے یکجہ ہوئے جو چاہنے والے غدیر میں نازل ہوئے فلک سے اجالے غدیر میں قبلہ کی صحت و سلامت کے لیے بابا جبلان صلوات ارشاد فرمائے اللہم سلی اللہم سلی اللہم دیکھئے ابھی تو بارہ بھی نہیں بجے کونے بارہ بج رہے ہیں اور آپ لوگ صلوات بھی نہیں پڑھ رہے ہیں کم از کم ملجل کر ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر میرے پڑھنے میں کمی جہ سکتی ہے آپ کے سننے میں کمی نہیں رہ گی یک جا ہوئے جو چاہنے والے غدیر میں نازل ہوئے فلک سے اجالے غدیر میں بغز جناب حیدر کررار کے سبب کچھ لوگ جل کے ہو گئے کالے غدیر میں کچھ لوگ جل کے ہو گئے کالے غدیر میں دیکھتا ہوں کہ میری شاعری آپ تک کہاں تک پہنچتی ہیں ہمارے بڑے بھائی زفر آدمی صاحب چلے گئے ہیں مصرے پڑھتا ہوں ملحظہ فرمائیے گا کچھ لوگ جل کے ہو گئے کالے غدیر میں شیر سنیے گا انشاءاللہ محضوظ ہوں گے سب سے قیمتی مصرے پڑھ رہا ہوں جو سب سے آخر میں پڑھتا ہوں مصرے ملحظہ فرمائیے گا انشاءاللہ محضوظ ہوں گے جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا منصوبہ یزید اُبھرنے نہیں دیا شررسہ میرے ساتھ بول دیجئے گا آپ بھی انشاءاللہ محضوظ ہوں گے جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا تو جو چاہتا ہوں جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا منصوبہِ عزید اوبرنے نہیں دیا زینب تیرے سلیکہِ تقریر کو سلام تُو نے کسی شہید کو مرنے گئے دیا یا علی یا علی ارے خدیری نعرہ لگا یہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و طوانائی کے ساتھ نعرہ آئی جاری ملجل کے بولئے گا میرے ساتھ انشاءاللہ محضوظ ہوں گے تھوڑا سا ہنکلا بڑھ جائے گا آپ میرے لئے دعا کر دیجئے گا میں آپ کے لئے دعا کر دوں گا دیکھیں یہ جشنم نے منایا ہے نا ہر ایک کے مقدر میں جشن نہیں ہوتے ملحظہ فرمائیے گا کہ انشاءاللہ محضوظ ہوں گے ملحظہ فرمائیے گا میں جو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں خدا کی قسم اگر آپ تک پہنچ گئے نا تو کھڑے ہو کر داد دیں گے دکٹر صاحب مصرے ملحظہ فرمائیے گا انشاءاللہ دعاوں کے دعاوں کا ثالب ہوں ملحظہ فرمائیے گا بے مصرے عظمتوں کے مناروں سے مل گئی ہم مصرے سنئے گا بے مصرے عظمتوں کے مناروں سے مل گئی جو لوگ کربلا جانا چاہتے ہیں اور کربلا نہیں جا سکتے اور مر جاتے ہیں پھر وہ کیسے کربلا جاتے ہیں مصرے سننے گا رضی بھائی کہ بے مصرے عظمتوں کے مناروں سے مل گئی تقدیر تشنگی کے کناروں سے مل گئی بے مصرے عظمتوں کے مناروں سے مل گئی تقدیر تشنگی کے کناروں سے مل گئی ارے مرنے کے بعد جسم یہی پر پڑا رہا اور روح کربلا کے مزاروں سے مل گئی تقدیر تشنگی کے کناروں سے مل گئی مرنے کے بعد جسم یہی پر پڑا رہا اور روح کربلا کے مزاروں سے مل گئی شیر سنیے گا آیا جو رن میں شہ کا علمدار ٹھہر کر آیا جو رن میں شہ کا علمدار ٹھہر کر فرار پھر سے ہو گئے فرار ٹھہر کر آیا جو رن میں شہ کا علمدار ٹھہر کر فرار پھر سے ہو گئے فرار ٹھہر کر ارے فرار پھر سے ہو گئے فرار ٹھہر کر نو لاکھ کے لشکر کو اسی بات کا ڈر ہے چلتی نہیں ابباس کی تلوہ ٹھہر کر گونجتا ہے ساری دنیا میں یہ نعرہ آج بھی راج ہے تیرا دلوں پائیب نے زہرہ آج بھی بعضوں کو کاٹنے والے تو کبکے مٹ گئے ہے علی کے لال کا دریا پہ کبزہ آج بھی ٹوٹے نیزے سے کیا تھا جو جرینِ نہر پر یاد ہے نسلِ یزیدی کو وہ حملہ آج بھی شیر سنیے گا بہت آئیستہ سے پڑتا ہوں یاد ہے نسلِ یزیدی کو وہ حملہ آج بھی یاد ہے نسلِ یزیدی کو وہ حملہ آج بھی دیکھ کر مشکو علم محسوس مجھ کو یہ ہوا دیکھ کر مشکو علم محسوس مجھ کو یہ ہوا گود میں جیسے ہو غازی کے سکینہ آج بھی اس کے اس سے دعائیں چاہتا ہوں اور داد بھی چاہتا ہوں تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا مزاج اگر آپ کہیں تو میں بیٹھ جاؤں ورنہ مجھے بارہ وجہ تک پڑھنا ہے اگر آپ داد دے کے سنیں گے تب بھی بارہ وجہ تک پڑھوں گا اور اگر نہیں سنیں گے تب بھی بارہ وجہ تک پڑھوں گا اگر آپ داد دے دیں گے تو میرے اوپر احسان ہو جائے گا تھوڑا تھا مشرم ملائدہ فرمائیے گا تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا مزاج تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا مزاج پڑ گیا ان سب پبھاری رن میں اصغر کا مزاج پڑ گیا ان سب پبھاری رن میں اصغر کا مزاج ایک نے نیزے کو توڑا ایک نے تیرے ستم ایک نے نیزے کو توڑا ایک نے تیرے ستم رکھتے تھے دونوں کے دونوں بھائی حیدر کا مزاج رکھتے تھے دونوں کے دونوں بھائی حیدر کا مزاج رکھتے تھے دونوں کے رکھتے تھے دونوں کے دونوں بھائی حیدر کا مزاج جو قطع پڑھ دوں اس کے بعدوں پر کہ میں اپنی مکمل کر دیتا ہوں ملائزہ پڑھیں رکھتے تھے دونوں کے اب دو منٹ کی تمہیدیں اور اس کے بعد چار منٹ میں اپنی جانا نو محرم شبِ آشور میرے وطن میں کچھ آتنگ پرست لوگوں نے جلوسِ امامِ حسین علیہ السلام پر پتھراؤ کیا گولیاں چلائیں اور یہ سوچ کر چلائیں کہ آج سفہِ ہستی سے ان رافزیوں کا نام ان شیعوں کا نام ختم کر دینا ہے اور آج کے بعد یہاں زینپور میں ازاداری نہیں ہوگی اٹھائیس ریفلے جو پرشاسن نے ان کی ضبط کی ہم تھے آقا حسین علیہ السلام کا سایہ ہمارے اوپر تھا جب دس محرم گزر گئی اور دس محرم گزرنے کے بعد ذہن میں یہ خیال آیا قیامت کی گولہ باری ہوئی اور پتھر پھنکے گئے ازادار اپنی جگہ سے کیوں نہیں ہیلے کیوں نہیں بھاگے موت دیکھے موت برحق ہے لیکن آدمی اگر کہیں جان کے اوپر آ جائے تو وہاں سے بچنا اور حفقت چانا واجب ہے لیکن ازادار بھائی کھڑے ہوئے ہیں اور بس ایک صدا ہے لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین میرے حافظ صاحب دیکھے ہوئے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں میرے وطن سے دیوبند بہت قریب ہیں بڑی رسطت ہم دیوبند بھی کرتے ہیں مصر ملحظہ فرمائیے گا دیکھیں کیا ہوا جو احساس دل میں آیا وہ میں نے لفظوں میں بیان کیا مصروں میں بیان کیا مصر ملحظہ فرمائیے گا اگر آپ چاہیں تو یہ چار مصرے میں پڑھ کر ہٹ جاؤں اور اگر آپ چاہیں تو شرف صاحب کی جو جناب علی اکبر علیہ السلام کی انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے گزارش کی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لہذا پہلے دو قطع ملحظہ فرمائیے گا سلوات پڑھے محمد والے محمد مصر مجھے بھی یاد نہیں آرہے میں مصرے پڑھتا ہوں ملحظہ فرمائیے گا کھا گئے جو حق زہرہ باد پیغمبر ندیم کھا گئے جو حق زہرہ باد پیغمبر ندیم میں جاہل اخباریوں کو ٹارگیٹ کرتا ہوں ملحظہ فرمائیے گا کھا گئے جو حق زہرہ باد پیغمبر ندیم دیکھنا ایک روز وہ سب ناری کاتے جائیں گے کھا گئے جو حق زہرہ باد پیغمبر ندیم دیکھنا ایک روز وہ سب ناری کاتے جائیں گے ارے آئے گا جب پردہ غیبت سے زہرہ کا پسر دہر میں چنچن کے یہ اخباری کاتے جائیں گے مصر ملحظہ فرمائیے جن کی تمہید کی دی کھتیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا ملحظہ سلوات پڑھے محمد والے محمد پر مصر ملحظہ فرمائیے گا کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا کیا سمجھے کوئی کیا ہے راحل بھائی یہ مصر ملاحظہ فرمائیے گا اور پھر یہ الگ سے ڈالیے گا مصرے تاکہ دنیا کی نظر میں چلا جائے کہ جنابِ علی اکبر علیہ السلام کی مدھت بھی ہوتی ہے مصرے ملہدہ فرمائیے گا کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا ایسے ہیں نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا ایسے ہیں نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا باقی ہے ازانوں میں لہجہ علی اکبر کا شہر سنجھے گا انشاءاللہ میں حضوز ہوں گے کیا باقی ہے ازانوں میں لہجہ علی اکبر کا شبیر کے جھولے کو جبریل جھولاتے تھے شبیر جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا جھولا علی اکبر کا شبیر جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا آج آدر غازی پامو مانگی مرا دے لے آجادر غازی پامو مانگی مرادے لے عباس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا یوسف کے ہوئے چرچے لوگوں میں بہت لیکن خوتا ہے فرشتوں میں چرچہ علی اکبر کا ہوتا ہے فرشتوں میں چرچہ علی اکبر کا میں سمجھ گیا تحد میں پڑھنا اس طرح بالکل ایسا ہے کہ جیسے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا لہذا دو شیر باقی وہ سن لیجئے کہ ہوتا ہے فرشتوں میں چرچہ علی اکبر کا کہتے تھے ادو بھاگو لڑنا نہ کوئی ان سے کہتے تھے ادو بھاگو لڑنا نہ کوئی ان سے ابباس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا سامی بھائی منقبت گوئی کا سفر یہیں تمام ہو رہا آخری شیر ملازم فرمالے کہتے تھے ادو بھاگو لڑنا نہ کوئی ان سے ابباس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا کیا سمجھ کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا ایسے ہے نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا باقی ہے ازانوں میں لہجہ علی اکبر کا شبیر کے جھولے کو جبریل جھولاتے تھے شبیر جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا آجادر غازی پامو مانگی مرادے لے ابباس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا یوسف کے ہوئے چرچے لوگوں میں بہت لیکن ہوتا ہے فرشتوں میں چرچہ علی اکبر کا کہتے تھے ادو بھاگو لڑنا نہ کوئی ان سے ابباس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا شیر سنیے گاچ ارے برچی کی یعنی توڑی ظالم کی یعنی توڑی سنیے گا شیر سوجہ چاہتا ہوں برچی کی یعنی توڑی برچی کی یعنی توڑی ظالم کی یعنی توڑی ہے کتنا کوئی دیکھو سینہ علی اکبر کا